اس سمیں دیش میں ایسا ماہول بنایا جا رہا ہے کہ جو بھی سرکار سے یا سسٹم سے سوال کرتا ہے وہ یا تو جیل میں ہوتا ہے یا پھر اسے الگلگ طریقے سے پریشان کیا جاتا ہے خاص کر بہوجین بیگراؤن سے آنے والے جو بہوجین بودھی جیوی ہیں پترکار ہیں کلاکار ہیں ان پر تو جان بھج کر شکنجا کسا جا رہا ہے کوئی کبھی پرانے ٹویٹ کے نام پر کبھی کسی فیس بک پوست کے نام پر ان کی گرفتاری کی جاتی ہے تازہ معاملہ ورش پترکار دلیپ منڈل سے جڑا ہوا ہے دلیپ منڈل انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک جانہ پہچانا نام ہے ایک ایسے وچارک ہیں جو نیائے کی بات کرتے ہیں بڑے پترکار ہیں کئی میڈیا سنستانوں میں کام کر چکے ہیں انڈیا ٹوڈے جیسی میکزین کے وہ مینیزنگ ایڈیٹر رہ چکے ہیں اور کئی کتابوں کے جو بیس سیلر کتابیں ہیں ان کی لے خک ہیں ایک جانہ پہچانا نام ہیں ان سے جڑی ایک خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججو پر ان کی ایک ٹپنی کو لے کر جو انہوں نے ٹویٹ میں کہی تھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا سپریم کورٹ کے ججو کے بارے میں اور سی جی آئی جو سی وی رمنہ ہے ان کے بارے میں دلیپ منڈل کے اس ٹویٹ کے ادھار پر کے 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 وینو گوپال جو کہ ہمارے آٹورین جنرل ہیں ان کے وہاں کی آچی کا دائر کی سورب تیواری نام کے ویکتی نے یہ مانگ کی کہ پروفیسر دلیپ منڈل نے جو بار ٹویٹ کی ہے وہ بھارت کے جو مکھے نیائے دھیش ہیں اور نیائے پالی کا ہیں ان کی اوماننا ہے ان کی چھوی کو بگاڑنے والی ہے اس لیے ان کے خلاف کنٹیمٹ آف کورٹ یعنی کورٹ کے اوماننا کا کیس چلائے جائے حالانکہ کے کے وینو گوپال نے جو آٹورین جنرل ہیں انہوں نے ان کی سورب تیواری کی یاچی کا پر کوئی کہیں کی پروسیڈنگ آگے بڑھانے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ کنٹیمٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک ایسی بات انہوں نے کی ہے جس کے بعد خاص کر بہوجن بودھی جیوی ورگ میں حل چل مچ گئی ہے اور نیائے پالی کا اور وہاں پر جو بیٹھے لوگ ہیں ان کے اوپر سوال اٹھکڑے ہوئے ہیں کیکی وینو گوپال نے کہا کہ پروفیسر دیلیب منڈل کا جو بیان ہے وہ کافی انرگل ہے لیکن میں اس بات سے سنتوش نہیں ہوں کہ ان کے بیان سے کورٹ کی گریمہ کو ٹیس کوچی ہے چھوی پر کچھ داگ لگا ہے اس لئے ان کے خلاف آو ماننا کا کیس شلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اوفیشل سٹینڈ لیا ہے کیکی وینو گوپال نے جو کی بھارت کے اٹورین جنرل ہیں تو اس طرح سے پروفیسر دیلیب منڈل کے خلاف کنٹمٹ آف کورٹ کی کاروائی کرنے کی ان کے خلاف کیس شلانے کی مانگ کی گئی سپریم کورٹ میں یہ آچی کا دائر کی جسے اٹورین جنرل نے یہ کہتے ہوئے خاریز کر دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ انرگل بیان بازی کرتے ہیں اس پر بھی پروفیسر دیلیب منڈل نے سخت اعتراض جتایا ہے اور انہوں نے خود اٹورین جنرل کے خلاف کاروائی کا من بنا لیا اس کی انہوں نے جانکاری دی ہے تو اس پر ہم بات کریں گے اور میں کچھ اور ان کے بیان آپ کو بتاؤں گا جو پروفیسر دیلیب منڈل کا سٹینڈ ہے اس پورے مسئلے پر لیکن اس سے پہلے میں آپ کو وہ ٹویٹ پڑھا دیتا ہوں جس ٹویٹ کے خلاف یہ یاچی کا دائر کی گئی تھی جس ٹویٹ کو آدھار بنایا گیا تھا کہ پروفیسر دیلیب منڈل کے خلاف کنٹمٹ آف کورٹ جو ہے وہ شروع کیا جائے دراصل سولہ جولائی کو بھارت کے مکھے نیائے دھیس انویر امنہ نے ایک بھاشن دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا یہ انہوں نے بیان دیا تھا اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے بھارت کے نیائے دھیس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں جو خاص کر اپرادھیک نیائے تنتر ہے اس میں جو پرکریہ ہے وہی سزا ہے کہ وہ اتنی جٹل پرکریہ ہے نیائے پانے کی کہ وہ سزا اپنے آپ میں وہی بن جاتی ہے جس پرکریہ سے نیائے ملنا چاہیے تھا انہوں نے کہا اس بارے میں کی بیل سے لے کے اور اس طرح کی جو اریسٹ ہو جاتے ہیں یہ ایسی ایک ویبستہ بن گئی ہے کہ یہی لوگوں کے لئے سزا بن گئی ہے اس پر ان کے بیان پر دیلیب منڈل نے یہ ایک بات لکھی تھی جو لائیو لو نے ٹویٹ کیا تھا اس کے جواب میں ریسپونس میں دیلیب منڈل نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا یہ تو چندرچوڑ سے بھی بڑیا پروچن دیتا ہے بات کروالو ان نکموں سے ان کی اپنی عدالت یعنی سپریم کورٹ میں بہتر ہزار سے زیادہ کیس پیننگ ہے کئی کیس میں تو پیٹیشنر مر بھی گئے یہاں جج دو دو سال کی ڈیٹ دیتے ہیں ای ڈبلو ایس میں تو تین سال میں بینچ تک نہیں بنی کاسٹسٹ کولیجیم تو اس ٹویٹ کے آدھار پر پروفیسر دیلیب منڈل کے خلاف یہ کاروائی کرنے کی مانگ کی گئی لیکن پروفیسر دیلیب منڈل بھی ایک دم نیڈرتا سے ڈٹے رہے اور انہوں نے ٹویٹ کر کے جانکاری دھی جو ان کے خلاف یہ کاروائی کی مانگ کی گئی تھی اس پر لائیو لو کا جو ٹویٹ تھا اس کے جواب میں پروفیسر دیلیب منڈل نے لکھا کیوں کر لو کنٹیمٹ کیس نیائے پالکہ کو جاتی وادی ہی تو بولا ہے کنٹیمٹ ایکٹ کے مطابق ستے ہی ڈیفینس ہے سابط کر دوں گا کہ کولیجیم جاتی وادی ہے یہ بھی کہ ایو لو ایس کیس میں سپریم کورٹ جاتی وادی کارنوں سے سست ہے بہتر ہزار کیس پیننگ ہے جج نکم میں ہے ہیسٹیک کاسٹس کولیجیم تو اس کنٹیمٹ کیس کی مانگ کے جواب میں پروفیسر دیلیب منڈل نے بہت سکت لہزے میں جواب دیا ہے انہوں نے ساف ساف کہہ دیا ہے کہ یدی سپریم کورٹ چاہے یدی اٹورنی جنرل چاہے تو ان کے خلاف کنٹیمٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع کر سکتے ہیں کہہ شلا سکتے ہیں لیکن کنٹیمٹ ایکٹ کی جو دھارائیں ہیں جو کہتا ہے کہ آپ کا دیفنس جو ہے وہ سچ ہے یعنی کی سبوت سچ اگر آپ بول رہے ہیں تو وہی آپ کا سب سے بڑا دیفنس ہے اس پر انہوں نے سٹینڈ لیتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ میں یہ ثابت کر دوں گا کہ جو نیائے پرکریہ ہے اس میں جاتی وادی لوگ بھرے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ میں ویویدتا نہیں ہے پینڈنگ کیسز پڑے ہوئے ہیں جج نکم میں ہیں میں اس کو ساویت کر دوں گا انہوں نے کافی سخت سٹینڈ لیا ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا میں نیائے پالی کا کہ عزت کرتا ہوں پر جج چننے کا کولیجیم جاتی وادی ہے یہ رشتہ داروں کو جج بنانے کی فیکٹری ہے جج نکم میں اور نٹھلے ہیں ای ڈی ویس کے کیس میں تین سال میں یہ تیہ نہیں ہوا کہ کون جج کیس سنے گا بہتر ہزار کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے پھر بھی میں عزت کرتا ہوں تو دلیب منڈل نے سیدھے شبدوں میں کہہ دیا کہ وہ نیائے پالی کا کے عزت کرتے ہیں لیکن کولیجیم سسٹم جو ہے وہ جاتی وادی ہے اور اپنے رشتہ داروں کو ہی جج بناتا ہے اور اس بات کو لے کر کافی بحث بھارت میں ہوتی ہے جس میں ججوں کا ایک پینل ہی ججوں کے نام کی نیوکتی کی سفارش کرتا ہے اور پھر سرکار اس کو مان لیتی ہے یعنی کہ وہ جس کو چاہیں جج بنا دیتے ہیں اس بات کو لے کر بہت باوال مچتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے ایسے آکڑے بھی ہیں کہ بھارت میں جو پچاس پریوار ہیں ان کے دادا کوتے بیٹے یہ لوگ جج بنتے ہوئے آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جو جج ہیں بہت سارے ان کے پریوار کے جو پہلے سدستے ہیں وہ بھی جج رہ چکے ہیں یعنی کہ وہاں پہ بھی نیپوٹیزم بھائی بھتیج آواد کافی ہاوی ہے اور ایک اور شبد استعمال کیا جاتا ہے جوڈیشری میں کہ انکل جج سنڈروم یعنی جو کیونکہ اتنے سارے رشتدار بھر گئے ہیں تو کبھی کبھی جو جج ہے جب کاروائی شروع ہوتی ہے تو وکیل کہتے ہوں گے کہ ملوٹ کاریوائی شروع کی جائے تو اس میں بہت سارے لوگ کہہ دے ہوں گے کہ انکل چلو کاروائی شروع کریں کیونکہ سب تو رشتدار ہیں یہ بھی بحث کا وشہ ہے کہ کورٹ میں کولیجیم سسٹم سے کافی سارے لوگ وہی نکل کے آ رہے ہیں جو پہلے سے کسی پریوار کے سدستے تھے جن کا نیائی پالکہ سے جڑاو تھا اور کولیجیم سسٹم کو لے کر بہت بڑے سوال ہے موڈی سرکار نے تو ایک بار یہ بھی انیشیٹ کیا تھا کی کولیجیم کو ختم کر کے نیشنل جوڈیشیل اپوائنمنٹ کمیشن جیسا کچھ بنایا جائے یو پی سی کی طرح پر کچھ پریقشاں یا کچھ اس طرح کی ماندن ستھاپت کیے جائیں تو یہ ستھاپت تتھہ ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے یہ دلیپ منڈل نے کافی سخت سٹینڈے لیا ہے کہ وہ پیچھ ہٹنے والے نہیں ہیں کوٹ چاہے تو ان کے خلاف کنٹیمٹ کا پروسیڈنگ شروع کر دے لیکن اس کے جواب میں وہ ثابت کر دیں گے کہ نیا اپالی کا جاتی وادی ہے دلیپ منڈل نے اٹورنی جنرل جو کے کے وینو گوپال ہیں جنہوں نے اسی آچیکا کو نامنظور کر دیا پروسیڈنگ کا ان کے خلاف بھی کاروائی کی بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو اٹورنی جنرل ہے انہوں نے اپنے جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں ان کے خلاف اس طرح کی بہاشا کا استعمال کیا ہے جس کے بارے میں وہ ابھی کاروائی کرنے کی سوچ رہے ہیں پروفیسر دلیپ منڈل نے لکھا کہ میں بھارت کے اٹورنی جنرل کے خلاف مانہانی کا مقدمہ درج کرنے کے لیے وکیلوں کی رائے لے رہا ہوں انہوں نے میرے بیان کو انٹیمپریٹ یعنی انرگل بولا ہے جبکہ میں نے تو نیا اپالی کا کو جاتی وادی اور سپریم کورٹ کے ججو کو نٹھلہ بولا ہے وینو گوپال آرکشن ویروڈیو کے وکیل رہے ہیں میں جانتا ہوں تو اٹورنی جنرل کے کے وینو گوپال کوئی سیدھی چنوٹی پروفیسر دلیپ منڈل نے دے دی ہے کہ بھائی آپ نے ان کی چھوی کو نقصان پہنچا ہے کیونکہ آپ دیکھیں جو بھاشا کے کے وینو گوپال نے جو لیٹر جاری کیا اس میں ہے کہ وہ انٹیمپریٹ ہیں یعنی انرگل کچھ بھی بولتے ہیں کچھ بھی بیانبازی کرتے ہیں ان کے بیان پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو پروفیسر دلیپ منڈل کا کہنا ہے کہ ان کی چھوی کو اس سے نقصان پہنچا ہے اور وہ ان کے خلاف کے کے وینو گوپال کے خلاف مانہانی کی پروسیڈنگ کرنے کے لیے ان پر مانہانی کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے اپنے وکیلوں سے سلام اصورہ کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ اس پر کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں تو دلیپ منڈل پیچھے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے وہ سیدھی چنوٹی دے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پاس دیفنس میں سچ ہے جو کہ ستھاپت تتھے ہیں اور میں آپ کو یہ آنکڑے بھی کچھ بتاؤں گا جو پہلے کچھ دن پہلے آنکڑے آئے تھے کہ سپریم کورٹ میں ججو کی جاتی وار سنگھیا کتنی ہے کتنی جاتی کہ جج وہاں پر کتنے لوگ ہیں اس پر بھی میں بات کروں گا لیکن یہاں میں آپ کو کچھ اور انٹرسٹنگ بات کاروائی شروع کی جائے ان کو بھی دیلیو منڈل نے کڑا جواب دیا ہے اور کہیں کہ سیدھے سیدھے ان کو یہ بات کہہ دیئے کہ آپ کا جو منائی وہ کر لیجیے میں پیشے نہیں گٹنے والا دیلیو منڈل نے لکھا کہ کیا شریصورب تیواری کیا سوچا تھا کنٹیمٹ کے اس کا ڈر دکھا کر نیائے پالکہ کے جاتی واد پر بولنے سے روک لوگے ڈرتا نہیں میں تم سے میرے پاس بابا صاحب فولے اور پیریار کا پروٹیکشن ہے پورا پروف ہے میرے پاس پھر بولتا ہوں ہیسٹیک کاسٹس کولیجیم تو پروفیسر دیلیو منڈل بے حد سخت لہزے میں سیدھا سیدھا جواب دے رہے ہیں کہ میں ڈرتا نہیں ہوں میرے پاس بابا صاحب فولے اور پیریار کی پروٹیکشن ہے سارے ثبوت ہیں اب سوچئے کی کنٹیمٹ کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے کیوں پروفیسر دیلیو منڈل کے خلاف کنٹیمٹ آف کوٹ کی پروسیڈنگ کرنے سے کیس چلانے سے ارٹورنی جنرل نے منا کر دیا جب کوئی کیس ہوتا ہے کسی پر آروپ لگتا ہے تو اس کے بچاؤں میں دلیل دی جاتی ہے آروپ کے خندن کرنے کے لیے ثبوت پیش کی جاتے ہیں آنکڑے دیے جاتے ہیں اور جب آنکڑوں کا کھل ہوتا ہے تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو پوری سنرچنہ ہے جو چریتر ہے وہ کچھ جاتیوں کے قبضے میں ہے چند جاتیوں کے لوگ وہاں جج بنتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے پریوار کے لوگ بھی جج تھے وہ بھی جج بن رہے ہیں اور وہ بھارت کی آبادی کو بہت بڑے لیول پر پربہاویت کرتے ہیں کہ ان کے فیصلوں سے قانون بنتے ہیں وہ فیصلوں سے پورے دیش کی جنتہ پر اثر پڑتا ہے یہ جب بات آئے گی تو وہاں پر اس کا ڈیٹا دیا جائے گا کہ کتنے جج کون سی جاتی کے ہیں کیوں بھارت میں آج تک جو ہیں صرف ایک ماتر دلیت جو ہیں وہ سی جائی بن پائے تھے کیوں آدیواسی جج نہیں ہے کیوں OBC کے جج نہیں ہے کیوں آبادی کے حساب سے ان اپاتواہ نہیں ہے کیوں سورنوں کے سب سے زیادہ جن کے آبادی 3%, 4%, 5% آبادی ہے ان کے جج بھرے پڑے ہیں پیڈیو سے وہاں جج بنتے ہوئے آ رہے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ جہاں دلیت جج گائب ہیں اور کس طرح کے فیصلے آتے ہیں اس پر بھی سوالیا نشان اٹھ کھڑا ہوگا اور شاید یہی سب سے وڑی وجہ ہے کہ اٹورنی جنرل نے منع کر دیا کہ چھوڑ دیجی انرگل بین بازی کہہ کر ان کو چھوڑ دیجیے کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ اگر پروسیڈنگ ہوگی کیس چلے گا دلیل دی جائیں گی پکشوے پکشما کھڑا ہوگا اپنی دلیلیں دے گا تب ہی سارے راز کھل جائیں گے کہ کون سی جاتی کہ کتنے جج ہیں ڈیٹا ہے پروون ڈیٹا ہے کاسٹ وائز ڈیٹا مل جائے گا تب کیا کریں گے جو جج ہیں تب کیا کریں گے اٹورنی جنرل شاید اسی کہیں کہ اپنے آپ کو اٹورنی جنرل نے کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ڈیٹا تو ایسا ہے جو ان کو ایک طریقے سے ایکسپوز کرنے کا کام کرتا ہے یہ پروفیسر دلیل منڈل نے ایک پوسٹر جاری کیا ہے جو کچھ دن پہلے آیا تھا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کر لو کنٹیمٹ کا کیس یہ آنکڑ کچھ مہینے پرانے ہیں پر اب بھی لگ بگ ایسا ہی ہے تو اس پوسٹر کے حوالے سے پروفیسر دلیل منڈل نے سپریم کورٹ کے ججوں کی جاتی وار سنکھیا بتا دی ہے اس میں جو کل جج ہیں سپریم کورٹ میں وہ تیتیس ہیں تیتیس ججوں میں سٹے اٹھائیس جج سورن ہیں سورنوں کی آبادی اس دیش میں دیکھئے کہ دس فیسدی سے بھی کم ہے اور وہ ان کے جو سنکھیا انوپات ہے سپریم کورٹ کے ججوں میں 28 جج سورن ہے اس میں بھی اگر آپ جاتی وار دیکھیں گے تو برامن سماج سے برامن جاتی سے گیارہ لوگ سپریم کورٹ میں جج اس پوسٹر کے مطابق ویشر سماج سے آٹھ جج آئے ہیں وہاں پر جن کے آبادی ایک پرسنٹ دو پرسنٹ تین پرسنٹ ہے وہاں آٹھ جج ہیں چھتریے سماج سے پانچ ہیں اور کائشت سے کائشت جاتی سے چار یعنی کل 28 جج سپریم کورٹ میں سورن ہیں اور بہوجن سماج جس کے آبادی 85 فیسدی ہے 85 فیسدی آبادی والے بہوجن سماج کے آپ جج دیکھیں گے تو محض پانچ اب اسی سماج کا ایک ماتر جج وہاں پر سپریم کورٹ کی دیش کی سب سے بڑی عدالت میں ہے ایسی سماج سیڈیول کاسٹ میں کافی سالوں تک ہے وہ اپد خالی رکھا گیا اس کے بعد دو جج وہاں پر ہیں سیڈیول ٹرائب zero سیڈیول ٹرائب ایک بھی جج نہیں ہے آج تک آدیواسی جج آپ بھی دیکھیں اس میں جو فلال سنرچنا ہے اس پوسٹر کے مطابق اس میں آدیواسی جج آپ کو مان نہیں ملیں گے مسلم سماج کے ایک ماتر جج ہے مسلم سماج کے آبادی دیکھئے ان کا جج ایک ہے کرشن سماج سے بھی ایک جج ہے اور یہ آپ اس کو جب جوڑیں گے اس میں یہ حال ہے دیش کی سب سے بڑی عطالت کا سپریم کورٹ کا اور یہ آنکڑے جب کورٹ میں دیے جائیں گے تو ایکسپوز ہونے کے لیے ان کے پاس پھر کیا بچے گا وہ خود ہی ایکسپوز ہو جائیں گے جب آنکڑے ساروزنک طور پر بہار آ جائیں گے اور اسی لیے سرکار جو ہے جو اٹورنی جنرل ہیں انہوں نے شاید کنٹیمٹ کی پروسیڈنگ کو آگے بڑھانے سے روک دیا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب کوٹ میں دلیل دی جائیں گے اور پروفیسر دلی منڈل کو ہم سب جانتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک جانا پیچانا نام جو جب سخت سٹینڈ لیا اس لئے ہمیں ان کا سمرتھن بھی کرنا چاہیے ہمیں انہیں بڑا آواز دینے کے لئے کچھ لکھنا چاہیے ٹویٹ کیجئے ویڈیو بنائیے فیس بک پر لکھے کیونکہ آپ صرف اس بات کو اتنا ہلکے میں نہیں لے سکتے کہ ان کے ایک ٹویٹ کے سرکار سوال کرتے ہیں جب وہ وہ اس سوال سماج کی نمائندگی کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج تک یہ سارے سارے اتنے بڑے سنسطان کیوں یہ چند جاتیوں کی قبضے میں ہے کیوں وہ نیائے تنتر میں سب کی بھاگیداری کیوں نہیں ہے کیوں آپ کو وہاں سے کمپیٹنٹ لوگ نہیں مل رہے کیوں صرف چند جاتیوں کی لوگ جج بنتے جا رہے ہیں یہ سوال جب پوچھے جاتے ہیں تب ان کے خلاف یہ کارویو کی جاتی ہے ان کو ڈرائے جاتا دھمکیا ملتی کبھی کانونی داؤں پیچ میں جھا کر آپ دیکھیں ڈکٹر اتنلال کو پہلے ایک فیس بک پوست کے لیے بطور اتیاز کار انہوں نے لکھا تا ان کو جیل میں ڈال دیا تھا اب دیکھیں تمام جو بہجن بیگراؤن سے آنے والے لوگ ہیں ان سب کو ایک کر جیل زبیر احمد کو گرفتار کیا گیا تھا صدق پنجل میں ہیں اور پترکاروں کو لگا تھا جو ایک کے بعد ایک اس طرح کی کاروائی کر کے ان کو پریشان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ دراصل ڈرانے کی کوشش ہے یہ آپ کو چھپ کرانے کی کوشش ہے اس لیے ہم کو اس مجھے لگا کہ میں یہ بات آپ سے ساجہ کر آپ کا اس مسئلے پر کیا کہنا ہے پروفیسر دلی منڈل کی خلاف کاروائی کی مانگ کی گئی اس پر آپ کی سوچتے ہیں اور اس کے جواب میں جو انہوں نے اپنا ریسپونس دیا ہے جو پرتکریہ دی ہے اس پر آپ کی کی رہا ہے اس کے بارے میں ضرور لکھیں اور کمنٹ کریں آپ سے اپی لے کے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں میرا نام سمی چوہان ہے ساتھ یو اگلے کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک آپ دیکھتے رہی ہے the news peak